ہلو دوستو آداب نمشکار ستھری اکال دوستو میں خرشید احمد بھائی جی اور بھائی جی فرنیچر ہاؤس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو یہ دروازے ساگوان کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں اور آپ ان دروازوں کو قریب سے دیکھئے اس کے ریشے کو دیکھئے اور اس کی کوالٹی کو دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ دروازے پکی لکڑی سے بنائے گئے ہیں پیور جو ہے اس میں پوری لال لکڑی سے پوری پکی لکڑی سے بنائے گئے ہیں اس میں دو دروازے دلے والے ہیں اور دو دروازے یہ جالی کے ہیں ڈبل جالی لگی ہوئی ہے سٹیل جالی اور سلور جالی مچھر جالی بھی اور شو دار شو کے لیے بھی یہ جالی سلور کی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو پوری جانکاری میں دوں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ہماری لائک ضرور کریں یہ دیکھئے آپ کو یہ لگے ہوئے میں دکھا رہا ہوں تو دوستو یہ ساگوان کی لکڑی میں ڈیڑنچی موٹا برابر کے دلے میں بنا ہوا ہے یعنی جتنا اس کی سائیڈ پٹی ہے سائیڈ پٹی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنا اس کا یہ سائیڈ کا فریم ہے یہ بھالا ڈیڑنچی موٹا یہ دیکھئے ڈیڑنچی موٹا اتنا ہی اس کا دلہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوئے اس کا دلہ اوبرا ہوا آپ کو دکھائی دے گا اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ دونوں سائیڈ ہے یہ دونوں سائیڈ ایک جیسا ڈیزائن ہے لکڑی میں آپ وائٹنیس بلکل ناماتر بہت ہی کم نہ کے برابر آپ دکھاؤ گے اس میں یہاں پر یہ چار دروازے دو دلے والے اور دو دروازے جالی والے اور ان کے ساتھ میں یہ 38 کھڑکیاں ہیں یعنی 38 کھڑکیاں ہیں اس طرح کی ہیں اور یہ اس سے کچھ بڑی بھی ہیں 38 کھڑکیاں ہیں کھڑکیوں کا ڈیزائن ہے آپ دیکھ لیجئے یہ سارا ساگوان میں ہے اور یہ کرناٹک کرناٹک دلہ میچور کا ہے دلہ میچور نہیں رائچور دلہ رائچور کا ہے تو دوستو یہ جو ہے بتانے کا تات پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا جتنا بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہو یہ quality جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پیور ساگوان میں ہے اور یہ جب اس کا polish ہوگا تو یہ سارا ریشہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ سب اُبھر کے اوپر آ جائے گا اور اس طرح کی جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ اس طرح کی یہ گھاٹے ہوتی ہیں جو لکڑی کے اندر سو بھاوک ہے کسی کوئی بھی لکڑی بینا گاٹ ہو کے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی لکڑی نہیں ہے جو بینا گاٹ ہو کے نہ ہو ہر لکڑی میں گاٹ ہوتی ہے اور یہ گاٹ سے ہی اس کا جو ہے ریشے کی خوبصورتی بنتی ہے اب آپ اس ریشے کو دیکھیں کہ اس کے اندر جتنا بلیک ریشہ ہے یہ 50% سے زیادہ ریشہ یعنی اتنی لکڑی پکی ہے اتنا ریشہ بلیک ہو چکا لکڑی پک چکی ہے یہ کہ یہ 50% سے زیادہ جو ہے لکڑی وہ بلیک ہو چکی ہے لال اور بلیک تو یہ کیا ہوتا ہے ایسا ریشہ جو اس طرح کا ریشہ ہوتا ہے وہ جتنا آپ موٹی لکڑی کاٹ ہوگے اسی کے اندر سے اس طرح کا ریشہ نکلتا ہے جتنا آپ ہلکی لکڑی کاٹ ہوگے چھوٹی لکڑی کاٹ ہوگے تو اس کے اندر سے یہ اس طرح کا ریشہ یا اتنا پککاپن نہیں نکلتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے جتنی خوبصورتی آتی ہے ریشہ کی یہ سب جو ہے وہ گاٹ کی وجہ سے آتی ہے جہاں گاٹ بنتی ہے تو وہاں ریشہ گول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو بینا گاٹ کے تو کوئی لگڑی ہوتی بھی نہیں اور اس کی خوبصورتی ریشہ کی بنتی ہے یہ دیکھیں گول گول جتنا یہ بنے گا اس طرح سے جو ریشہ ہے یہ سب گاٹ کی وجہ سے بنتا ہے اور ساگوان کی خوبصورتی ہی ریشہ تو ہوتی ہے اگر ساگوان کے اندر ریشہ نہیں ہے تو پھر وہ کس کام کی ساگوان کس کام کی یہ جالی کے دروازے کے اندر بھی اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ اپنے دلے والے دروازے کے اندر بھی وہ ایک ہی طرح کی لگڑی لگائی گئی ہے ایک ہی ڈیزائن کی لگڑی لگائی گئی ہے دونوں کے اندر دروازے کے اندر اور اس میں جو ہے ہم بتاتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ ہم آپ کو نبی پرسنٹ پکا دیتے ہیں تو نبی پرسنٹ سے زیادہ ہی پکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اب اس میں آپ پورا دروازہ یہ دیکھ لیجیے پورا دروازہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا اس میں کچھا ہے کہ اگر آپ اس کا ریشو نکال لوگے تو زیرو پرسنٹ ہے یعنی ایک پرسنٹ بھی پورا نہیں آئے گا ریشو کے حساب سے جبکہ ہم بتاتے ہیں کہ دس پرسنٹ ہم آپ کو کچھا دے سکتے ہیں وہ کس طرح سے جیسے کہ یہ آپ اس دلے کو دیکھئے تو یہاں پر اس میں ہلکی سی وائٹنس آئیے جو یہ اس کے اندر جاتا ہے چول کے اندر فریم کے اندر جو کھاچا ہے اس کے اندر یہ گیا ہے تو یہ ہلکا پھلکا اس طرح سے جو ہے کہیں کہیں وہ آ سکتا ہے لیکن پھر اس کو بھی ہم اس میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آئے یہ دیکھیں یہ خرجی ہے اس کی تو اس کے اندر یہ مشکل سے آدھ آپ اس طرح سے جو ہے کہیں کہیں وہ آپ کو وائٹنس دکھائے دے سکتی ہے لیکن وہ بھی بہت کم یہ بھی سارا ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نبی پرسنٹ اس سے زیادہ بھی آپ کو آ سکتا ہے کیونکہ کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ فریم میں اس سے زیادہ وائٹنس آ سکتا ہے تو اس کو جو کہ نہیں نکل سکتا تو اس حساب سے ہم نبی پرسنٹ بچا کے چلتے ہیں لیکن ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی اور اچھا بنا کر کے آپ کو دیں دونوں آپ دروازے دیکھ لیجئے لکڑی اس میں آپ دیکھ لیجئے جالی کا دروازہ بھی دیکھ لیے آپ نے اور یہ دلے والے دروازے بھی دیکھ لیے اب اس کی جو خوبصورت اس وقت دروازے کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف بیس پرسنٹ ہے اور اس کی جو 80% خوبصورتی بڑھتی ہے وہ پالیش ہونے کے بعد بڑھتی ہے جب ساگوان کی لکڑی کے اوپر پالیش ہوتا ہے تو یہ پورا 100% خوبصورت اور بہت ہی بڑھیا ہو جاتا ہے یہ سارا ریشہ نکھر جاتا ہے اور اسی ریشے کی قیمت ہوتی ہے اور اسی ریشے کی ساگوان میں خوبصورتی ہوتی ہے ساگوان کی لکڑی مضبوط دمدار خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اچھی ریشے والی ہوتی ہے یہی ساگوان کی خوبصورتی ہوتی ہے امارتی لکڑیوں میں جو سب سے اچھی لکڑی ہوتی ہے وہ ساگوان ہوتی ہے یہاں پر سارے دروازے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے دروازوں کی فریمنگ آپ کو دکھا رہا ہوں سارے دروازے نیچے سے اوپر تک بنیو میں دکھا رہا ہوں لکڑی دیکھ لیے کتنی رچی ہوئی کتنی بسی ہوئی بلکل ایک دم پکی جس کو کہتے ہیں جو پکی لکڑی ہوتی ہے وہ بلکل ایک دم پکی لکڑی اور ہم جتنی بھی لکڑی کٹواتے ہیں جو ایک عمر پہ لکڑی ہوتی ہے جو پکی ہو جاتی ہیں بلکل جو اچھی طرح سے پک جاتی ہے وہی لکڑی ہمارے پاس آتی ہے کم سے کم چار فوٹ پانچ فوٹ گولائی کی لکڑی ہم کٹواتے ہیں یہ ایک فوٹ دو فوٹ گولائی کے جو یہ ہوتی ہے ڈال کی جو لکڑی ہوتی ہے جو کچھی لکڑیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ یہ دروازے میں نے آپ کو بتا دیئے یہ چار دروازے ہیں اور 38 اس کے ساتھ میں کھلکیاں ہیں اس طرح کی یہ آپ دیکھ لیں کھلکیاں یہ رکھیں کھلکیاں کی سب کی ڈیزائنی یہ ہوگی اس میں جالی کی بھی ہے اور شیشے کی بھی ہیں 38 کھلکیاں ہیں اس میں 19 کھلکیاں شیشے کی ہیں اور 19 کھلکیاں جالی کی بھی ہیں تو یہ سب آ دیا دیئے سارا جو ہے کرناٹک میں ڈسٹک رائچور کا مال ہے اور یہ وہاں جا رہا ہے تو جیسا بھی ہم سے بن پڑتا ہے quality اچھی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اگر ساگوان میں چوکٹ ونڈو فریم یا چوکٹ آپ کے دروازے دروازوں کے فریم یہ کوئی بھی آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے جو آپ کا سکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہا ہے اسی نمبر پر آپ ہم سے کونٹیک کریں اور ہمارے جو ہے کہیں سے بھی ہو آپ کسی بھی راجے سے ہو ہم آپ کو بھرپور اس میں ہیلپ کریں گے اور بھیجوانے کی کوشش کریں گے چلی اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اتدار